السلام علیکم پرینڈر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیچن یہ کبوتر آ رہا ہے جی یہ دیکھیں بوکھا دیکھیں کتنا یہ دانے بو اتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دانے بو اس نے سیدھا ان کے اندر اترنا ہے یہ دیکھیں یہ دو دن ہو گیا جی ہمارے علاقے میں پھیر رہا ہے یہ کبوتر اور میجے ابھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ اگدم سے آ گیا تو اس کو دانے بو تار رہا ہوں دو دنوں سے یہ پھیر رہا ہے دیکھیں ان کے اندر اترے گا یہ بوکھ سے اس کا برا آل ہو رہا ہے تو اے گا اے گا جاتا کہیں نہیں ہے وہ غلط ہو گیا میں ٹھیک ہی آ گیا لیں جی دانے بس کو اتارنا ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دانہ پھینک رہا ہوں یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں آئے گا آئے گا یہ اپنے ہی ہیں یہ لیں یہ دیکھیں یہ گھڑ ہو گیا اور نزدیک آ گیا یہ دانے پہ ایسے اتارتے ہیں جی دانے پہ کو اتر کہ دو دن سے یہ بچہ رول رہا ہے دو دن بڑی بات ہوتی ہے جی اہمی تھوڑی دو دن کو ایک کو اتر رول پڑتا لیں جی ابھی بھی اس سے نیچے نہیں آ رہا کتنی کوئی کوالٹی والی چیز ہے یہ وہی اپنے پرانے لکھوے جو لیں نیچے کھلے میں میں پیچھے ہو جاؤں تھوڑا سا آپ کے لئے مزے کی ویڈیو بنے گی یہ لیں آجا بھے شہزادے آجا آجا میں ترہا سٹینڈ پہ بھی کیمرہ لگا لوں آپ پکڑ کے بھی دکھائیں گے یہ میں کہاں جانا ہے لیں جی یہ دیکھیں یہ دانا یہ دیکھیں دانا ہاں جی پھر اتار لیا ہم نے اس کو ذرا میں پکڑ لوں سٹینڈ پہ لگا کے ہیں لیں جی یہ بیٹھا بھا چکو ماروں گے اس کو پورا پروفیشنل طریقے سے سٹینڈ پہ لیں دوستو چکو لگے سے یہ جو بچہ دو دن سے کسی بندے لائکے میں کھبو نہیں آرہا تھا ہاشیم صاحب کے پروفیشنل چکو کے اندر آیا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے سبحان اللہ یہ بچہ اتنا رول ہے ہمارے لائکے میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بچہ بگڑ لیا ہے بلکل چھلتر تھی ہے اور اڑ کے اس نے اپنا بیڑا گھرک کر لیا اور موکھا دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہی ہے کتنا ہے آپ کو اس کا شوق بھی نہ کروا تو لگیا چلی دس میں چار پائی پہ بیٹھتا ہوں لیں جی یہ چار پائی پہ بیٹھ گیا کیا بات ہے جی شوق کرواتے ہیں آپ کو بلکل یہ خالی ہے دو دن اس کو ہو گیا ہے چھتری والا بچہ ہے کسی کا چھتری والا نہیں ہے کسی کا چٹا ہے چٹا چٹی آنکھوں کا بنے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کالی آنکھوں کا بنے گا کیا ہے یہ ورحال جس کا بھی ہے نا اخیر کا چھوڑی ہے اس بچہ نے بلکل خالی ہوا پڑا یہ لیں جی اس نے کلی دیکھ لیتے ہیں دو دن سے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں یار پھرتے ہوئے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ نو دس یار کلی بھی نہیں پھینکی اس بچے نے کلی تک نہیں پھینکی اس بچے نے ابھی تک اور اس نے یہ لیں یہ کلر اس کو لگے ہوئے ہیں اس بچے نے اتنی اکل دکھا چھوڑی ہے پھر یہ تو ابھی بس یہ بیٹھ گیا میرے ادھر تو میں بچانس ہی چھت پہ جو ہے نا ابھی شام پہ ٹائم کو بوتروں کو دانہ وغیرہ ڈالنے کے لئے آیا تھا تو یہ ہمارے کابو آگیا کیونکہ میرے نیچے کو بوتر کھلے ہیں دیکھیں میں دانہ پھینکا تو اس نے دانے پہ سیدھا آکے لینڈ ہوا ہے برنا یہ کسی کے ہاتھ آجائے مجال ہیں یہ دیکھیں جی اور بوکھا آپ نے دیکھا یہ کتنا ہے یہ دیکھیں جوڑ شوڑ کیاب بات ہے ہڈی ہر چیز پر فیکٹ ویسے کسی کے ہاتھ آجائے اس بچے کی مجال ہے بھلا یہ تو صرف بھوک کے چکر میں ہمارے ہاتھ آگیا پر مجھے بڑا مزا آیا جس کو کہتا ہے نا ہم نے ایک انجوائے انجوائے اپنا کر لیا یہ بچہ ہم نے پکڑ لیا جی ہمارے ہاتھ آگیا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ نیو ویڈیو میں ملتے ہیں لائک شیئر زور کیجئے گا ویڈیو کو آپ نے پورا انجوائے کرنا انجوائے کیا ہوگا امید ہے میں نے اس کو اگر پکڑتے بھی اتنا انجوائے کیا تو آپ نے یقینا دیکھتے ہوئے بہت انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ